بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں میں آپ کے لیے انتہائی آسان الفاظ میں بیان کروں گا تاکہ آپ اس ویڈیو کو اگر روک روک کے بھی ترطیب کے ساتھ الگ الگ کر کے بھی یا دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ اس کیس کو بنا سکتے ہیں جمع کروا سکتے ہیں اور اپلائے کر سکتے ہیں یہ میری گارنٹی ہے اب اس میں جس صبح کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے سسکیچون سسکیچون کے اندر آپ نے اب نیچے جاتے رہنا ہے میرے سامنے سسکیچون کھلا ہوا ہے میں وہی سے کوڈ کروں گا تمام چیزوں کو تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو ہم کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے وہ جن کو جوب لیٹر کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کہیے گا کہ جو ورک ایکسپیرینس ہے وہ بھی بہت کم ہے یعنی کہ ایک سال کا ہے اور جو آئیڈس ہے وہ بھی وہ کرنا چاہتے ہیں منیمم پہ یعنی کہ چار بینڈ کے ساتھ اب چار بینڈ سے نیچے تو کیا لائے گا وہ اور اس کے علاوہ جو فیس ہوتی ہے یہ ای او آئی کی وہ بھی وہ کہتا ہے یار میں بعد میں پی کرنا چاہتا ہوں پہلے میرے سامنے ریزلٹ آ جائے تو کوئی ایسا صوبہ کوئی ہے ہوتا ہے جو بعد میں فیس لے یعنی کہ آپ کو نومنیشن دینے کے بعد فیس لے تو یہ سسکیچون ون کی جو اس پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں اس میں نومنیشن کے لیے ایکسپریشن آف انڈرس کے لیے تو یہ دماغوں رکھیے گا اب ان تمام باتوں کو جب آپ رکھیں گے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے پروگرام کی بات کر رہے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں ایس آئی این پی ٹھیک ہے ایس آئی این پی کے اندر ایس آئی پی کے اندر اس پر بنتی ہے ایکسپریس انٹری سٹریم ایکسپریس انٹری سٹریم کی نیچے ہم دو پوائنٹ کی بات کریں گے آپ جہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ بات کریں گے فر ایکسپریس انٹری پروفائل کی دماغ میں رکھیا گا ہر بات کو میں بکر ساف ساف بولوں گا تو پھر آپ کو سکسٹی سیون پوائنٹ پورے کرنے ہیں فر ایکسپریس انٹری ٹھیک ہے جو ہیمن فیکٹر پوائنٹس کہلاتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو آئیلز چاہیے سیون بینڈ ٹھیک ہے اب یہ تمام چیزیں آسان نہیں ہوتی آپ ایکسپریس انٹری میں آئیں سکسٹی سیون پوائنٹ پورے کریں تو آپ نیچے آ جائیے جس کو ہم کہتے ہیں آپشن نمبر ٹو اوکیوپیشن انڈیمان سٹریم یہاں پر بات بن سکتی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو سکسٹی سیون پوائنٹ نہیں چاہیے ٹھیک ہے آپ کو کم چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو جو آئیلز ہے وہ فور بینڈ میں ہو جائے گا آپ کو مان لیا جائے گا تو آپ ایکسپریس انٹری کو اس ویڈیو میں چھوڑ دیجئے آپ اوکیوپیشن انڈیمان سٹریم میں آ جائیے ہو گیا اب اوکیوپیشن انڈیمان سٹریم کے نیچے بھی چار پوائنٹس کو اور نوٹ کر لیجئے اگر آپ کہیں لکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہے انٹرنیشنل سکلڈ ورکر یہ ایک پہلی سٹریم ہے اس کے اندر یعنی کہ اوکیوپیشن انڈیمانڈ کے اندر سیکنڈ آپشن کے نیچے چار پوائنٹ دے رہا ہوں انٹرنیشنل سکلڈ ورکر انٹرنیشنل سکلڈ ورکر یعنی کہ جو لوگ باہر کام کرتے ہیں کینیڈا سے اور وہ سکلڈ ورکر ہیں ان کو لانے والا سٹریم اور دوسرا ہے سسکیچون ایکسپیرینس جن لوگ کے پاس سسکیچون کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تیسرا انٹرپنور کاروباری معاملات والے فارم اونر اینڈ اوپریٹرز یہ دو سٹریمز چار ہو گئی اب اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہاں پر فارم اونر یا اپریشنل کی بات کریں گے تو بات نہیں ہوگی اگر ہم یہاں انٹرپنور کی بات کریں گے تو بات نہیں ہوگی بائی دے وے یہ دونوں بزنس کو کور کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اب آپ آجائیے اوپر آلے پہ سیسکیچون ایکسپیرینس آپ کہیں گے سر اگر میرے پاس سیسکیچون کا ایکسپیرینس ہوتا تو میں آپ سے بات کرتا میں اس ویڈیو کو دیکھتا بھی تو پھر نکلتا ہے انٹرنیشنل سکلڈ ورکر یعنی کہ آپ کینیڈا میں نہیں رہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کینیڈا جا کے یہی کام کروں جو میں پاکستان میں انڈیا میں سری لنکا میں بنگردش میں نیپال میں یا کہیں پر بھی کرتا ہوں تو ہمارا اس ویڈیو ٹارگٹ کیا ہو گیا اب اس کے بعد سکلڈ انٹرنیشنل ورکر اور یہ سکل پروفیشنل کے نیچے آتا ہے اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل سکلڈ ورکر کی اب جب میں پہلے پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل سکلڈ ورکر کی تو اس کے نیچے بھی تین حصے ہیں ٹھیک ہے اور ان حصوں کو بھی آپ سمجھ لیجیے سن لیجیے پہلا حصہ ہے اکیوپیشن انڈیمانڈ یعنی کہ آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کی ڈیمانڈ بھی ہے سکیچ ون کے اندر تو آپ ہائی ڈیمانڈ کی لسٹ میں آ جائیں گے اور آپ کو کنسڈر کیا جائے گا کہ وہ اپنی ضرورت آپ سے پوری کر سکتے ہیں دوسرا ہے ایمپلائیمنٹ آفر کہ آپ کی جوب ڈیمانڈ میں ہے یا نہیں ہے لیکن ایمپلائیمنٹ کو ایمپلائیر کو آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کو وہ ایمپلائیمنٹ آفر کے اندر آپ کو بس جوب لٹر آ گیا ہے تو آپ کو دیکھا جائے گا آپ کو کسی بھی پرگرام کے تحت جان چاہ جائے گا اور جو وہاں پہ لیبر مارکیٹ ہے وہ اسس کرے گی کہ آپ سچ کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو ایسا ہو سکتا ہے اور تیسرا ہے سسکیچ ون ایکسپریس انٹری تو اگر آپ سکور پورا کر رہے ہوں گے تو آپ اس کے اندر بہت جلدی جو ہے وہ موف کر سکتے ہیں اب ان میں سے جہاں پر بھی آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگین میں کہوں گا کہ یہاں پر سب سے اچھا ہے کہ آپ کس کو ٹارگٹ کریں اکیپیشن انڈیمانڈ کی اب آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اکیپیشن انڈیمانڈ تو میں دیکھ لوں گا لیکن میں جو کام کر رہا ہوں آپ نے کہا تھا اگر آپ کو سکیچ ون کے ہی کرنا ہے تو آپ ایک سال کام کر لیں اس کے اندر ڈپلوما لے لیں سکل ڈیویلیمنٹ سے لے لیں کوئی ٹیکنیکل بورٹ سے لے لیں کوئی ٹریننگ کر لیں اور اس کے لیے اس کے بعد اپلائے کر لیں اگر آپ کو جلدی نہیں اگر آپ ہومورگ کر سکتے ہو اگر آپ سیریس کینڈیٹ ہو تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو دوسری کسی سٹریم میں آنا ہوگا اب آپ آجائیے اس معاملے کے اندر کے جو پی آر پروگرام ہے وہ کیسے اپلائے ہوگا ایس آئی پی این کے نیچے کیونکہ اس کے اندر امنیکہ انڈیمانڈ جوبز یہ ہوں گی تو اگر میں مثال دوں جو یہاں پر میرے سامنے لسٹ ہے جس میں آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کیا ہو تو آپ کو لے سکتے ہیں آپ ٹیک سے وابستہ ہوں انجینئرنگ سے وابستہ ہوں یا آئی ٹی سے انفرمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ ہوں آپ ریال اسٹیٹ سے وابستہ ہوں آپ سیلز سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ کیئر ٹیکر سے ہیں یا آپ سٹور ورکر ہیں کلرک ہیں لوجسٹکس میں ہیں نرس ہیں ٹرک ڈرائیور ہیں ایکس اپٹرا یہ پوری لسٹ پر دیوی ہے تو انڈیمانڈ کی بھی ہے اور یاد رکھئے نوٹ کیجئے ایسی لسٹ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ ہمارے پاس اپلائے مت کریں کیونکہ کوئی اور صوبہ آپ کے لیے ہے تو پھر یہاں پر نہیں دیکھ سکیں اب آپ آخری بات ضرور پوچھنے والے ہیں کہ ریکوارمنٹ بتائیے تاکہ ہم اس کو پورا کرتے ہوئے اس کام کو کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ریلیٹڈ یہ نہیں کام کچھ اور کر رہے ہیں ڈپلومہ کچھ اور ہے ڈگری کچھ اور ہے نہیں ریلیٹڈ ڈگری ہو یا ریلیٹڈ ڈپلومہ ہو جسے پہلے آپ کو کہا کہ ایک سال ایک کام کے اندر آپ کام کرتے ہیں اسے کا آپ ڈپلومہ پورا کرتے ہیں اسی میں آپ ایکسپرینس لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لائن میں نظر آتے ہیں اس کے بعد آپ کو کرنا پڑے گا ECA ECA آپ جانتے ہیں کہ جو بھی آپ کے ڈگری ہے جو بھی آپ کا وہ معاملہ ہے اس کو آپ نے ایکولنسی ریپورٹ لینی ہوگی کہ بھئی پاکستان میں تو میں گریجوئیٹ ہوں تو کیا مجھے کینیڈا میں کیا مانا جائے گا میری انیورسٹری کو یا میری کالیج کو مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا یا میری وہاں پر کیا ایکولنسی ہوگی that you will get ECA ریپورٹ میں آنے والی ویڈیوز میں ECA کو الگ سے کور کرنے والا ہوں بلکل سپریٹ کور کرنے والا ہوں اس کے علاوہ آپ کو آئیلڈز کرنا پڑے گا صرف اور صرف چار بینڈ کچھ سات بینڈ چھے بینڈ نہیں چاہیے اگر آپ ان ڈیمانڈ میں ہو تو ایک سال کا ورک ایکسپریئنس آپ کے پاس so you are eligible اور eligibility کے اندر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ eligibility کے اندر کس طرح دیکھ سکتے ہو یہ سکیچ ون کی ویب سائیڈ ہے یہاں پر آپ آئیں گے نیچے آپ سکرل ڈاؤن کریں گے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے اپنے جو eligibility چیک کرنی ہے جیسے master degree ہے doctorate ہے اس کے کتنے پوائنٹ ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے skilled worker experience کے بارے میں بات کرنی ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے full 12 months کے لیے ہے آپ کا work experience اگر 5 سال کا ہے تو 10 point ہیں 1 سال کا ہے 2 points ہیں وہ دیکھنا ہے آپ نے اس کے علاوہ آپ نے score دیکھنا ہے کہ آپ کا ild سے کتنا ہے 12 point ہیں 20 point مل سکتے ہیں آپ کو depend کرتا ہے آپ کی age کتنی ہے 50 سال تک وہ آپ کو لینے کو تیار ہیں اگر more than 50 year ہے تو آپ کو 0 score دیا جائے گا اس طریقے سے آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے اس کے بعد جانے کیلئے آپ کے پاس fund ہونے چاہیے ان کو بھی no down کر لیجئے دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے خیال یہ بس فیلال کہ اگر ایک member جا رہا ہے تو وہ اپنا fund proof کرے گا 13,213 ڈالر اور اگر وہ دو لوگ جا رہے ہیں تو with wife جا رہا ہے تو 16,450 ڈالر اس طریقے سے اگر وہ 3 ہیں تو 20,000 کے قریب اگر وہ 4 ہیں 24,000 قریب اگر وہ 5 ہیں تو 27,000 قریب اور اگر وہ 6 ہیں تو 31,32 قریب اب چونکہ fluctuation ہوتی ہے ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے تو اگر میں 13,000 بولوں تو 14,000 مان لیجئے چونکہ fluctuation جو ہے آپ کی بجٹ کو disturb نہ کرے اور اسی کے اندر آپ کو جو last point پر clear کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ آپ کو settlement plan دینا ہوگا وہ آپ کو خود نہیں کرنا آپ Canada dot seo کے اوپر آوگے آپ living in Canada کے اوپر آوگے and you will get your plan جو آپ کا وہاں پر attach ہوگا آپ کو صرف fill کرنا ہے boxes بنے ہوگے fill کریں ڈال دیں لیکن یہ آخری بات ہے جب آپ کا program تہہ ہو جائے اور جو fund ہے وہ 3 مہینے پہلے آپ کے account میں flat نظر آ جائیں 3 مہینے پہلے یہ نہیں کہ آپ نے کل ڈال لیں آ نظر آ جائیں کہ 3 مہینے پہلے کے ہوں اب ہم کرنے لگے ہیں آخری بات جس میں آپ کہتے ہیں کہ apply کرنے کا طریقہ بتائیے تو apply کرنے کا بھی سن لی جائیں وہ یہ ہے کہ آپ Saskatchewan کی official website پہ ہی جائیں گے اگر کوئی اور انسان including myself اگر آپ کوئی اور website دیتا ہے یہ استعمال کرو یہ ہماری website ہے مگر integrated ہے نو آپ نے Saskatchewan کی official website جانا ہے اور آپ نے وہاں پر create کرنا ہے expression of interest یہ آپ create کریں گے اس کی جو validity ہے that is one year ایک سال تک یہ آپ کے ساتھ رہے گی اب جب اس کے اوپر جواب آتا ہے تو آپ کا جواب جواب ہے آپ دلواتا ہے ITE یعنی invitation to apply invitation to apply آئے گا تو آپ نے تمام document including fees میں نے آپ سے کہا کہ ایٹی اے پہلے آئے گا بعد میں فیس دینی ہے تو آپ نے Saskatchewan کو payment کرنی ہے وہ canadian 350 ڈالر ہے اور یہ معلومات آپ کو بار بار کہتا رہوں گا ابھی بھی کہہ ملک بھگ دو مہینے ساڑھ دن کے اندر آپ نے ساڑھ 300 ڈالر اپنے documents Saskatchewan کو بھیجنے ہیں فائل پوری بھری ہو تمام چیز ہو گئی ہوں اور آپ کو اس کے جواب میں آئے گا nomination certificate جس کے اندر forms بھی ہوں گے attachment کے ساتھ forms بھی لگے ہوں پورے میں ہی apply کریں گے یہ reverse process ہو گیا na express entry apply کریں گے اور express entry جب بنائیں گے تو اس میں آپ nomination certificate لگا دیں گے اب آپ score پیچھے کچھ بھی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے 470 کے اوپر ایک express entry بن جاتی ہے تو 600 پوائنٹ تو یہی ہو گئے تو آپ کے پوائنٹ اگر 200 بھی ہیں اگر 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 آپ پوائنٹ 400 ہیں تو 1000 ہو گئے آپ کے پوائنٹ کچھ بھی ہیں تو 600 پوائنٹ تو ہیں آپ کے پاس تو میں میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آپ کو آگیا ہوگا اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے لئے اس کیس کو ضرور کنسیڈر کریں گے جو لوگ deserve کرتے ہیں جو لوگ کنسیڈر بھی کریں گے جو لوگ اس کو fulfill کرتے ہیں اگری ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ